کی ولیوں کی غلمان کی جنات کی انسان بولیں سبحان اللہ میرے پیارے میں جس لہجے میں پہتا ہوں بلکل بھی وہ لہجے میں نہیں پہتا ہوں بس صرف ایک فورمنٹی ادا کر رہا ہوں بولے لہے کیا رسول اللہ اب سنیں میرے پیارے کی ولیوں کی غلمان کی جنات کی انسان کی سب کی مشکل حیدر کرار نے آسان کی جب آگئے ختم الرسول کی گود میں مولا علی گفتگو ہونے لگی پھر قرآن سے قرآن کی آئی علی زناب کا استقبال پرزور نروکی فار ہماری ہامیہ ملائیں ناری کا جواب دی بولے ناری تکبیر ناری رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنعید ملاد النبی ناری تکبیر ناری رسالت تمامی حضار ابھی وہ اس خطیب کو سنیں گے حسد علامہ مولانا الفلحق چطرویدی صاحب آئیے میرے پیارے حضرت کا استقبال ایک شیر کے ساتھ میں کرتا ہوں آپ تمامی حضار تک شیر آپ کی بہلیش تک پہنچاتا ہوں بولے لیکن یا رسول اللہ میرے پیارے شیر اچھا لگے تم مچل کھنا اور مچل کر کے بولنا سبحان اللہ میرے پیارے آپ نے میری لاج رکھ لی اور عزت پچالی اب دوسرا بھی خطیب آ رہا ہے میرے پیارے انشاءاللہ حضرت بھی کلام پڑھنا جانتے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو حضرت سے پڑھنا لیں گے والنہ حضرت آئے ہیں اور چلے جائیں گے کیونکہ میں ایک شیر پر توصولیں شاعر کہتا ہے کہ ہر اقتداز سے پہلے ہر انتہا کے بعد زاتِ زاتِ نبی بلند ہے زاتِ خدا کے بعد زاتِ نبی بلند ہے زاتِ خدا کے بعد اور دنیا میں دنیا میں احترام کے کافل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کی بات آئیے آنے والے خطیبتہ جہاں استقبال پرزور نروں کے ساتھ آپ تمامی حضرات ہماری ہاں میں ہاں ملائیں نارے کا جباتیں بولے نارے تکبیر میرے پیارے اگر آپ ہلکا نارہ لگائیں گے تو ہلکا کتاب سنائیں گے بھاری نارہ لگائیں گے تو بھاری کتاب سننے کو ملے گا بولے نارے تکبیر نارے ہی سالت جشرید ملاد النبی نارے تکبیر نارے ہی سالت اب سنیں میرے پیارے کہ اللہ کے رسول کو چھن مانتا نہیں ہماری آر وہ شخص بے وقوع ہے کچھ جانتا نہیں اور تمہارا اس کا دیکھنا میدانِ حشے میں آقا کہیں گے نہ اس کو پہچانتا نہیں آقا کہیں گے میں اس کو پہچانتا نہیں ان کے آنے سے قبل ایک شیر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے دل کی کتری تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں میرے پیارے جب فقیر آپ کی دروازے پر آئے تو اسے لاپس نہیں کیا جاتا ہے شیر آپ کی دہلیس تک پہنچے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو مچل جانا ہے اور مچل کر کے سبحان اللہ بولنا ہے آپ کے نامائے عمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لینا ہے پر دیں پر دیں تو ہاتھوں کو اٹھاتر کی بتائیں بھائک یا رسول اللہ بھائک یا رسول اللہ ہم تو ٹھہرے ایمان والے دوسری بات محبت والے دوسری بات وسیلے والے دوسری بات وسیلے والے تو ہم دھیرے دھیرے جائیں گے نہ کی تارکت ہم دھیرے دھیرے جائیں گے نہ کی تارکت جو دھیریں دھرے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اگر نبی کے نام پر ہاتھ رکھیں تو دنیا کی سب سے خطنہ ایمانی جیسے لگوا اور فالش کرتے ہیں وہ اٹھاتے نہیں کرے گا انشاء اللہ انشاء اللہ بولے لیکن کہ یا رسول اللہ ہم ایک شیر پر تاؤسنے کہ گھر میں جو پرچے میں عباس سجا لیتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ سنیں میرے پیارے دیکھئے ہمارے خاندان والے بول لکے ہیں میرے پیارے آپ بھی بول کر رہیں آپ تو ہمارے محلے والے ہیں الحمدللہ بڑا پیار کرتے ہیں یہ لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ نے لے کہ یا رسول اللہ اب سنیں میرے پیارے گھر میں جو پرچے میں عباس سجا لیتے ہیں ہمارے ہمارے خوندے سے جاپرے تیار تمہا دیتے ہیں اور کتنی کتنی دولت تمہاتے ہیں وہ یزیدی تمتے اتنے پیسوں کی تو ہم اگر بڑی محبت کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں بے سخوان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے زمان آپ کی چلتی ہے موابت کا کلتا ہے میرے پیارے آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولوی سبحان اللہ کہنے کے لئے کہتا ہے شاید وہ اپنے لئے کہتا ہو نہ مسلمان میں اپنے لئے نہیں کہتا ہوں اپنے لئے میں کیوں کہوں میرے پیارے سبحان اللہ آپ کہیں گے آپ کے نامائے عمال میں نیکیوں کا اضافہ اور کوئی نیکیا وہ دولت جو میدان محشن کے دن آپ کو کوئی نہیں چھے گا کوئی نہیں دے گا یہاں تک کی ماں بھی آپ کو دھکے مارکی زدر آئے گی جو ماں آپ کے ذرا بھی چھوٹ لگتی ہے تو کلیجے میں چپا کر کے لگتی ہے لیکن یاد اکنا مسلمانوں اور تمہیں پتا ہے تم جانتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ ایک دن موت آنی ہے کیونکہ قرآن کا فرمان ہے اور جو اس قرآن کی آیت پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہو ہی رگی سکتا جو اس قرآن کی آیت پر امایات رفیس آیت پر ہی نہیں قرآن کے ایک ایک نکتے پر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو تصم خدا کی وہ مسلمان نہیں ہے سمت رہے ہیں میرے پیارے نہ دیکھ رہا ہوں آج ہمارے محلے کی مسجدیں ویسونی ہیں بولیں آسمان اللہ میں نے پیارے ان کو بول کے بتائیں الحمدلہ کہ ہم بول لیتے ہیں اس نے پاپی نہیں بول لیتے ہیں بول کے بتائیں ایک پر بولے لیکن اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں اللہ نے اگر ہاتھ دیئے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھائیں اور میں نے پیارے اگر آپ کے ہاتھ کسی کے جیم میں لگی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا لیں بھولے لے کہ یا رسول اللہ میرے پیارے میں آپ کو بتلاوں یا رسول اللہ پکارتے وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار مدینہ میں رہ کر کے ہماری پکارتے سنتے ہیں مدینہ میں رہ کر کے اور جن کا عقیدہ نہیں ہے وہ نہ پکارے لیکن ہمارا عقیدہ ہے اور بریلی کا امام کہتا ہے کہ خات ہو جائے عجو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں چطر کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کنارہ لگاتے جائیں گے یہ عقیدہ یہ ماحول بریلی کا امام نے دیا اور آلہ حضرت کا غلام جو کہتا ہے سنیں میرے پیارے سنیں آلہ حضرت کا غلام کہتا ہے آلہ حضرت کی محفت میں دوب کر کے کہتا ہے اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور یوں کہتا ہے زمانے 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 پر میں پہلا ہے اجانا آلہ حضرت کا آمائیان جتھر کے کون تر ہے کون پالا آلہ حضرت کا اور نبی گرا ہے نبی گرے گا کبھی نجدی بحب میرے پیارے بول کی بتائیں میرے پیارے یہ نہ دیکھیں کہ ہم کم ہیں آمائیان میدانے کربلا کی تاریخ ہم نے پڑی ہے میدانے کربلا کی تاریخ ہم نے پڑی ہے میدانے کربلا میں تعداد باستر کی تھی سبحان اللہ معشاء اللہ باستر کی تعداد تھی لیکن بہتر ہزاروں پہ بھاری تھے اور ایک باستہ اور بھی فیصلہ ہو گیا یعزیدی بھی نماز پڑتا تھا میرے سکھ ہم ہے بول کی بتائیں یعزیدی بھی نماز پڑتا تھا مولا امام حسین بھی نماز پڑتے تھے یعزیدی کے طبیلے میں بھی اضان ہوتی تھی مولا حسین کے طبیلے میں بھی اضان ہوتی تھی یعنی جو مولا حسین کرتے تھے وقی کام جذیدی بھی کیا کرتے تھے لیکن مولا امام حسین نے ان کے ہاتھ اور ہاتھ دے کر کے ہاتھ نہ دے کر کے پتنا دیا نماز چاہے کتنی بھی پڑھی جائے روزے چاہے کتنے بھی رکھے جائے اگر اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے تو اس کی نماز بہکار مولا امام حسین نے بتلایا ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ زمانے زمانے بر میں پہلا ہے وہ جانا آل حضرت کا اما یار جدھر دیکھو اندھر ہے بول بالا آل حضرت کا نہ بگنا ہے نہ بگنے گا کبھی مجدین بھاپی سے نیرے دیکی کی جوری پہت آل حضرت کا آل حضرت کا بے شخص سبان اللہ نارے تقدیر نارے تقدیر نارے عسالت نارے عسالت جشنید ملاد النبی جشنید ملاد النبی نارے تقدیر نارے عسالت سبان اللہ ماشاء اللہ میرے پیارے میں تقریر کرنے کے لئے بھی کھلا ہوا الحم